مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر آگئی یو اے ای نے کراچی پورٹس کے ٹرمینل آپریشنز کے لیے 1.8 ارب ڈالر کی پیشکش کر دی ذرائع کے مطابق ابو زہبی پورٹ گروپ 1.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے ابو زہبی کے گروپ کو کراچی پورٹس کا ٹرمینل پانچ سال کی لیز پر دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہے وفاقی حکومت ابو زہبی کے ساتھ معاہدہ جلد مکمل کرنے کے لیے متحرک ہے ابو زہبی پورٹس کراچی پورٹ ٹرمینلز میں پی آئی سی ٹی کے انتظامی کنٹرول کا معاہدہ متوقع ہے این میو ذرائع کا کہنا ہے کہ ابو زہبی پورٹس کراچی پورٹ ٹرسٹ سے معاہدہ کرنے جا رہی ہے اس سلسلے میں آلہ سطح وفد کراچی میں ٹرمینل چلانے کے معاہدے پر دستخط کے لیے 21 جون کو کراچی پہنچے گا ابو زہبی پورٹس دنیا کے سب سے بڑے پورٹ آپریٹر میں سے ایک ہے ابو زہبی پورٹس مختلف بندرگاہوں کے بنیادی دھانچے بشمول پی آئی سی ٹی میں سرمایہ کاری کرے گا بلک کارگو ٹرمینل وغیرہ کے آپریشن میں 1.8 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی برادر مک مختلف شبوں میں برہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتا ہے ابو زہبی میری ٹائم سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کی حمایت کے لیے پیش پیش ہے وفد میں ایڈی پورٹس کے حکام بھی شامل ہوں گے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کا نینام کراچی گیٹوے ٹرمینل لیمٹیڈ ہوگا مہاہدے پر ایڈ پورٹس اور کے پی ٹی بائیس جون کو دستخط کریں گے